بسماللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہتا آج ہم لسکس کریں گے ریکٹیوٹی آف الكینز اور الکینز کی ریکٹیوٹی کو ہم الکینز سے کمپیر کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا الکینز آج مور ایکٹیرو دین الکینز تو اس کی وجہ بھیڑا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آفی ڈائگرام بنی ہی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن کاربن سنگل بانڈ ہو یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس مادل کے اندر بھی کاربن کاربن جب سنگل بانڈ ہوتا ہے تو لیکٹرون دنسٹی جو ہوتی ہے وہ نیوکلیس نیوکلیر ایکسز کے راؤنڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیوکلیس کی گریپ لیکٹرونز پہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس بانڈ کو توڑنا مشکل ہوتا ہے ہم نے الکینز میں بھی پڑھا تھا کہ الکینز are called paraffins کیونکہ یہ نیوکلیر ایکسز جو ہوتی ہیں اس کے راؤنڈ نیوکلیس کی گریپ جو ہے لیکٹرونز پہ زیادہ ہوتی ہے جبکہ اس کے برقص آپ دیکھ سکتے ہیں پائی بانڈ ہوتا ہے پائی بانڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں الکینز میں یہ لیکٹرونز ایک سگمہ بانڈ ہوتا ہی ہے سینٹر میں اس کی بات نہیں کر رہے یہ پائی بانڈ جو ہوتا ہے اس میں نیوکلیر ایکسز سے اب وف اینڈ بلو department ہوتی ہے جس کا ہم کہتے ہیں نیوکلیس سے ایکسپوزد ہوتی ہے لیکٹرون دنسٹی ہوئے آپ کے سامنے جو ہے سگمال ایکٹرونس آر لیس ایکس پوز پائیلیکٹرونس اور مور ایکس پوز ٹھیک ہے نیوکلی ایس حافظ مور انفلونس آر گریپ اون سگمال ایکٹرونس نیوکلی ایسے لیسا اس انفلونس آر گریپ اون پائیلیکٹرونس موردہ چکا ہوں سگمال بانڈ سٹیبل پائی بانڈ is unstable لیکٹرن ڈیسی لائی الانگ دا لائن جواننگ دا ٹو نیوکلی ای سگما بانڈ میں چونکہ لینیر اوبر لائپنگ ہوتی ہے تو جو الیکٹرون ڈینسٹی ہوتی ہے وہ لائن جو اینڈا ٹو نیوکلی آئی اگزیسٹ کرتی ہے اس کو بریک کرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ الیکٹرون ڈینسٹی لائی اباو اینڈ بلو دا نیوکلی ایکسز یہ میں آپ کو موڈل کے ذریعے بھی بتا چکا ہوں کہ نیوکلی ایکسز اباو اینڈ بلو دا لائن جو اینڈا ٹو نیوکلی آئی اگزیسٹ کرتی ہے اس لئے اس کو بریک کرنا آسان ہوتا ہے اب جب پائی الیکٹرون ایکسپوز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹرم ہوتی ہے بیٹا نیوکلیو فائل یہ ہم ٹین چاپٹر میں جا کے تفصیل سے پڑھیں گے نیوکلیو فائل کیا ہوتا ہے جو ایسے سپیشی جس کے اوپر نیگٹیف چارج ہو ایسے سپیشی جس کے پاس لون پیر ہو جو کسی کو ڈونیٹ کر سکے اس کو ہم نیوکلیو فائل کہتے ہیں اس طرح ایک ٹرم ہوتی ہے لیکٹو فائل لیکٹو فائل کیا ہوتا ہے جو ایسے سپیشی جو الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہو جو جس کے اوپر پوزیٹیف چارج ہو وہ لیکٹرون اسپٹر بھی کہہ سکتے ہیں لیکٹرون گین کرنے والی سپیشی لیکٹرون جو ہے وہ ڈیفیشنٹ سپیشی کو ہم الیکٹو فائل کہتے ہیں اور نورملی اس پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے یا الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہو سکتی ہیں ہم 10 چیپٹر میں پڑھیں گے چونکہ یہاں پہ پائی لیکٹرون ہے لوزلی ہیلڈ ہے یہ آسانی سے بریک ہو جاتا ہے تو کوئی بھی لیکٹو فائل لیکٹرون چاہنے والا لیکٹو ایکٹر جب اس پائی لیکٹرون کے پاس آتا ہے تو یہ آسانی سے بریک ہو کر اس کو پائی لیکٹرون دونیٹ کر دیتا ہے جس فرائل سے ہم کہتے ہیں جو الکینز ہیں چونکہ دونیٹ کر رہی ہیں یہ نیوکلیو فلکس سائٹ ہے یہ نیوکلیو فلکس سینٹر ہے تو یہ دیکھیں اس نے لکھاو ہے تو لیکٹو فائل میں نے کیا بتا ہے لیکٹران ایڈسیپ کرنے والا نیکلیو فائل ہوتا ہے لیکٹران ڈونیٹ کرنے والا تو لوسلی ہیل پائل ایکٹران کی وجہ سے جب بھی کوئی لیکٹو فائل ان کے پاس آتا ہے تو یہ سانی سوز کو لیکٹران ڈونیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس نے ان کو ہم کہتے ہیں الکینز بیہیرز ایڈا نیکلیو فائل دوسری طرف کیا ہے تو الکینز کی نسبت الکینز لیس ریکٹیو کیوں ہوتے ہیں یہ کچھ پوائنٹ سا ہم نے ڈسکس کیا ہے کیمکل پوپرٹیز آف الکینز کین بی دیوائید انٹو 3 کٹگریز اڈیشن ایکشن بیٹا یہ شو کرتے ہیں اوکسیڈیشن ایکشن شو کرتے ہیں اور پولیمریزیشن ایکشن شو کرتے ہیں ان کو ہم 1 بے 1 ڈسکس کرتے ہیں تو پہلا ایکشن ہے کہ اڈیشن ایکشن پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اڈیشن ریکشن میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہائیڈوجینیشن تو ہم نے یہ الکینز کی پروپیشن کا سب سے پہلا میتھر کیا تھا جو ہائیڈوجینیشن آف انسیجوریٹڈ ہائیڈوکابلز کی ہیڈنگ میں سیبٹل سینڈنس کی ریکشن کی ہیڈنگ میں تو کیا کرتے ہیں ہم اس میں آپ کوئی یاد ہوگا نکل کرنلسٹ ہم نے استعمال کی تھی 200 سے 300 degree centigrade پہ اور اس کے جگہ ہم نے کہا تھا پلاٹینم یا پلاڈیم بھی استعمال کر سکتے ہیں 25 degree centigrade پہ اور اب یہ نئی ٹرم ہم بھیوز کریں گے رہنے نکل اب رہنے نکل بیٹا کیا ہے یہ بھی نکل ہی ہے لیکن نکل الومینیوم کا اللائے ہوتا ہے یہ اللائے جو سوڈیم آڈ اکسائیڈ سے ریکشن کرواتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہ ریڈ کلر سے شو کیا ہے ناالو2 سوڈیم الومینیٹ بن جاتا ہے اور یہ نکل فری ہو جاتا ہے جو میں نے بلیک کلر سے شو کیا ہے یہ جو نکل فری ہے اور ساتھ یہ ہائیڈوجن دورد ایک تین تین ہائیڈوجن بنیں گے اس کو بیلنس کرنے کے لئے تو یہ جو بیٹا ہائیڈوجن ہے یہ یوز ہوگا یہاں پہ جو کہ ایڈیشن کر رہا ہے اس کے بعد یہ جو نکل فری ہوئی ہے یہ جو نکل فری ہوئی ہے بیٹا اس کو کہتے ہیں اس کی سرفس ایکٹیوٹی اس نکل کی نسبت جس کو ہم نارمل پرنڈیشن میں یوز کرتے ہیں الائی کی فارم میں یوز نہیں کرتے اس کے لئے آپ کو تیمبریچر 200 سے 300 دینا پڑتا ہے لیکن وہ نکل جو اس ریکشن کے نتیجے میں پڑیوس ہوتی ہے جس کو ہم رہنے نکل کہتے ہیں اس کا سرفس ایریا زیادہ ہوتا ہے اس کی سرفس ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی سرفس زیادہ سپونجی ہوتی ہے جس ورہ سے اس کی ایفیشنسی آف کٹیلیسٹ بڑھ جاتی ہے جس ورہ سے ریکشن 200 کی مجھائے 100 دیگری سیلیگریٹ پہ بھی پروسید کیا جا سکتا ہے تو رہنے نکل کا بیٹا شورٹ کسٹن میں آتا ہے what is رہنے نکل how it is prepared how it increase the ایفیشنسی آف کٹیلیسٹ تو رہنے نکل is prepared by heating nickel aluminium alloy with sodium oxide nickel is then obtained in powder form which has high surface activity this nickel is called رہنے نکل تو یہ نکل کا کنسیپٹ ہے پاکسر ایکشن آپ کو پہلے سے پتا کیا کرتے ہیں hydrogen add کریں گے ایک اس کے پاس ایک اس کے پاس تو یہ ایتین بن جائے گا اور اس پروسیس کو ہم hydrogenation کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں heat of hydrogenation یہ آپ نے first year seven chapter میں definitions پڑھی تھی enthalpy of atomization enthalpy of neutralization enthalpy of solution enthalpy of formation enthalpy of combustion اس طرح یہاں پہ بھی کہا ہے enthalpy of hydrogenation بھی کہہ سکتے ہیں heat of hydrogenation بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ الکینز کی one mol پہ one mol hydrogen add کریں گے تو اگر mono ہی انس کی بات کریں ہم تو اس کے اندر جو بھی نرجی ریلیز ہوگی وہ مارے پاس 120 کلو جولز پر مول ہوگی اگر یہ ڈبل پانڈ دو ہو جائے تو یہ جو ہے وہ مانٹ مالیکل جیسے بیٹا مالیکل کریں گے اگر یہ آپ کے پاس ثری میتھائل بیوٹین ہے اس میں بیٹا ایڈ کریں گے تو سیم ایڈ ایڈ ہو جائے گی تو یہ جو وہ کنورٹ ہو جائے گا تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم آسو پینٹین سیم اس طرح سائیکلو ہیکزین ہے یہ بھی پائی بانڈ ہے تو یہ بن جائے گا سائیکلو ہیکزین اس طرح پہ ثری ہائیڈ مالیکل جیسے بیٹا ایڈ کریں گے تو تین پائی بانڈ ہے بینزین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین ہائیڈ مالیکل ایڈ ہوں گے تو یہ سائیکلو ہیکزین تو یہ ہمارا جو سیمپل ٹاپک تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ریکٹیوٹی آف الکینز کے حوالے سے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں تفصیل سے ڈسکس کیا کہ الکینز کی ریکٹیوٹی کے اعتبار سے ہیڈ آف ہائیڈ جنیشن کے اعتبار سے ہائیڈ جنیشن سے ہمیں امپورٹن ٹاپک ہے دعا میں یاد رکھی گا جو ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اپنے فرنس میں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیجئے گا اللہ حافظ